چیرمن پی ٹی آئی جلدی جیل سے باہر آتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن سوال بڑا سادہ سا ہے کہ اسٹابلشمنٹ اور عمران خان کی اس لڑائی میں جو اب گیم آف نروز ہو گئی ہے آساب کی جنگ ہے یہ آساب کی جنگ کون جیت سکے گا وہ ہے کوٹ کا چیرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا اور دوسری طرف اسٹابلشمنٹ کا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ زیادہ دیر تک اپنے آساب پر قابو رکھ پاتی ہے یا پھر چیرمن پی ٹی آئی آساب کی جنگ جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے تو آج جسٹس آمیر فاروق کیلئے بڑا بھاری دن ہوگا اور دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے لگے اگر فیصلہ چیرمن پی ٹی آئی کے اگنسٹ بھی کریں گے تو سپریم کورڈ آف پاکستان بیٹھی بھی یا ان کو ریلیف دینے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ توشا خانہ کیس میں باہر صورت آج چیرمن پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی دی رہا ہے کہ وہ تو اب صرف اپنا پولیٹیکل نیاریٹیف بلڈ کریں گے اور بیٹھ کے اسٹابلشمنٹ اور امران خان کی اس لڑائی کو لندن سے واش کر رہے ہوں گے السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی عمران ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہا ہے اسٹابلشمنٹ اور امران خان کے ماں بین جنگ اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے یا یوں کہا جائے کہ ایک ٹرازیشن فیز آ گیا ہے جو پہلے سے بہت زیادہ انٹینسیفائیڈ ہوگا اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے جا رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا گزشتہ روز سپریم کورڈ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے جو سماعت کی اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان سمیت تینوں ججز نے اپنا مائنڈ اپلائے کر دیا کہ وہ چیئرمن پی ٹی آئے کو باہر صورت ریلیف دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے اصلاعباد ہائی کورٹ کو بھی باؤنڈ کر دیا کہ آپ کل کی سماعت کریں اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے گا اگر وہ ریلیف نہیں ملتا تو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ابرتہ بندیال تو اپنی کورٹ میں رات نو بجے تک بھی بیٹھنے کو طرف چیئرمن پی ٹی آئے ہیں اور دوسری طرف اسٹابلشمنٹ ہے میں بڑے باوسوق انداز میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب معاملہ ہیڈ آن کولیجن پہ ہے عمران خان کی سہولتکار دو ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ابرتہ بندیال ہے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جسے بندیالی کورٹ بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے صدرے مملکت ڈاکٹر آریف علوی ہیں دوسری طرف اسٹابلشمنٹ ہے اسٹابلشمنٹ کو کسی سہولتکار کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تنہیں تنہا کھڑے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ جو سابقہ حکومت ہے وہ سہولتکار کا رول پلے کر رہی ہے یا وہ کوئی کام کر سکتی ہے تو انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ تو اب صرف اپنا پولیٹیکل نیاریٹیف بیلڈ کریں گے اور بیٹھ کے اسٹابلشمنٹ اور عمران خان کی اس لڑائی کو لندن سے واش کر رہے ہوں گے یعنی ملک میں بھی نہیں ہوں گے اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب اسٹابلشمنٹ اور عمران خان کو لڑنے دیں دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اسٹابلشمنٹ بھی کو بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے سابقہ حکومت سے کوئی بھی کمک لینے کے لیے آج بڑا امپورٹنٹ دن اس لیے ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک جہانگیری پر مجتمل بینچ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں اپیل کو سننے جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کلیر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کو لے کر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور چیف جسٹس آمیر فاروق پر جو رکتہ چینی ہو رہی ہے اسی کو لے کے جو خواجہ حارس ہیں عمران خان کے وکیل ہیں ماضی میں وہ نواز چیف کی وکیل بھی رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو چیرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے علیدہ کر لیا ہے کیونکہ ان کا ڈیفرنس آف اپینین تھا وہ سمجھتے تھے کہ جسٹس آمیر فاروق پر جو تنقید کی جارہی ہے یا کوٹ پر جو تنقید ہو رہی ہے یہ تنقید جائز نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں جو کیس ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر میرٹ کے اوپر لڑنا چاہیے اور اس میں آگے بڑھنا چاہیے یہ جو ہم ادھر ادھر رائٹ لیفٹ ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بارک ایف ابھی جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خواجہ حارس سے ان کی جو اسسٹنس ہے وہ لیتے رہیں گے لیکن خواجہ حارس نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو پاکستان تحریکہ انصاف کی چیئرمن کی لیگل ٹیم سے یعنی امران خان کی لیگل ٹیم سے علیدہ کر لیا ہے وہ مزید انٹرسٹڈ نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی جو سماتے ہوئی اس میں خواجہ حارس صاحب موجود نہیں تھے اور بتایا یہ گیا کہ وہ ابھی فری نہیں ہے فارغ نہیں ہے وہ کچھ کیسز کے اندر بیزی ہیں اس لیے نہیں آسکے اب امپورٹن چیز یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے ٹرائل کوٹ کے جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جو اپیل ڈیویشن بینچ میں لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اس کو سننا ہے یعنی ٹرائل کوٹ نے یہ فیصلہ ٹھیک کیا یا فیصلہ اجلت میں کیا ٹرائل کوٹ نے حق دفع دیا یا نہیں دیا اس کے جو ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں دیکھنے ہیں اب اب یہ ٹرائل کوٹ کا معاملہ سپریم کوٹ آف پاکستان میں نہیں تھا بلکہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے کنڈکٹ کا معاملہ کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے بار بار یہ فیصلہ ٹرائل کوٹ میں بھیج کر غلطی کی یا اسلام آباد ہائی کوٹ کی ڈیریکشنز جو تھی اس پر منوان ٹرائل کوٹ نے عمل نہیں کیا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اختیار نہیں تھا جورسڈکشن نہیں تھی ایک سو بیس روز کے اندر اندر وہ یہ معاملہ کر سکتے تھے ایک سو بیس دن کی بار گزر گئی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو کیسے ٹیک اپ کر سکتا تھا یہ وہ پریئر تھی جو لے کے سپریم کورڈ آف پاکستان کا دروازہ پی ٹی آئی نے کھٹ کھٹایا تھا لیکن سپریم کورڈ آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات تو نہیں کر رہی تھی بلکہ انہوں نے ڈریکٹ ٹرائل کورٹ کی اوپر ابزرویشنز دی اور یہ کہا کہ ٹرائل کورٹ اتنی اجلت میں فیصلہ کیسے کر سکتی تھی اور ٹرائل کورٹ کے دیئے گئے فیصلے کے اندر بہت سارے خامیہ موجود ہیں لیکناز موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے تو کل اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا ہے صرف مائنڈ اپلائی نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو باؤنڈ بھی کر دیا کہ آپ کل اس معاملے کو سنیں اور پھر ایک پریشر بھی ماؤنٹ کر دیا اور پریشر اس صورت میں ہے کہ بھئی آپ نے جو بھی فیصلہ دیا اگر فیصلہ چیرمن پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوا تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس کو سٹرائک ڈاؤن ہم کریں گے تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ پہ تو لٹرلی بڑا پریشر ہوگا بہت زیادہ دباؤ پی ٹی آئی کے طرف سے بھی ہے ان کے وقلہ جس طرح کی گفتگو استعمال کر رہے ہیں اور جس طرح کی کور کمیٹی نے علاویاں جاری کیا جسٹس آبیر فاروق سے متعلق وہ دباؤ نہیں ہے تو اور کیا ہے اور وہ توہین عدالت کی مترادف نہیں ہے جو لبو لہجہ استعمال کیا ہے تو پھر اور کیا ہے اور پھر ان کو شے مل رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور تین رکنی بینچ کی طرف سے جو چیرمن پی ٹی آئی اور ان کی لیگل ٹیم کے بلکل شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں تو آج جسٹس آبیر فاروق کے لیے بڑا بھاری دن ہوگا اور دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ کریں اگر فیصلہ چیرمن پی ٹی آئی کے اگیسٹ بھی کریں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھی بھی ان کو ریلیف دینے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں باہر صورت آج چیرمن پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی دی رہا ہے یعنی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہیں کہ ان کو ریلیف مل جائے گا ریلیف ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی سزا موطل کر دی جائے گی بریت تو نہیں ہوگی ڈسکوالیفیکیشن ان کی برقرار رہے گی لیکن دوسری طرف جو دوسرا فریق ہے یعنی اسٹابلشمنٹ اس نے بھرپور تیاری کی وی ہے اس کا پیپر ورک بھی کمپلیٹ ہے یعنی اس نے سب سے پہلے تو رات میں ہی جو انٹی ٹیررسٹ کوٹ ہے اس کے جج نے پولس کو عمران خان کے خلاف جناح ہاؤس حملہ کیس میں تحقیقات اور گرفتاری کی اجازت دے دی یعنی جو ارسٹ پاورز ہیں وہ پولس کے پاس موجود ہیں اگر ایک طرف سے زمانت ملتی ہے یا سزا موطل ہوتی تو دوسری طرف گرفتاری کے لیے پولس بھرپور طریقے سے تیار ہے یعنی اگلا کیس جناح ہاؤس حملہ کیس ہے اس کے بعد ایک اور کیس تیار ہے اور وہ سائفر کیس ہے اس کے بعد ایک سو نوے ملین پاورڈ کا کیس الکادر ٹرسٹ کیس میں نیپ کا بھی تیار ہے یعنی ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا مجھے چیئرمن پی ٹی آئے جلدی جیل سے باہر آتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن سوال بڑا سادہ سا ہے کہ اسٹابلشمنٹ اور عمران خان کی اس لڑائی میں جو اب گیم آف نروز ہو گئی ہے آساب کی جنگ ہے یہ آساب کی جنگ کون جیت سکے گا یعنی چیئرمن پی ٹی آئے اگر بہت دیر تک سسٹین کرتے ہیں وہ جیل کی سلاقوں کے پیچھے رہ لیتے ہیں تو اس کے بعد اسٹابلشمنٹ کا حدف کیسے اچیو ہوگا یا اسٹابلشمنٹ مزید کتنی دیر تک یہ معاملات اسی طرح چلاتی رہے گی کہ ایک طرف عدالت عدالت اور پھر دوسری طرف جیل پھر عدالت پھر جیل تو یہ معاملہ سولہ ستمبر تک تو ایسے ہی چلتا وہ نظر آ رہا ہے یعنی سولہ ستمبر جب تک چیف جسس آف پاکستان اپنے عدے پر عمرتہ بندیال ساب بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک صدر مملکت پریسیڈنٹ کا آفیس استعمال کر رہے ہیں اب دیکھیں رہا کہ پریسیڈنٹ نے بھی پیرلل جو ہے وہ الیکشنز کراو مہم بھی شروع کر دی ہے اور ظاہر ہے وہ بھی اس کے اوپر اول درامت کے لیے تیار ہے آرٹیکل فورٹی ایٹ کلاوز فائیو کا سہارہ لے رہے ہیں اس کے اوپر ہم اپنے ویلوگ کے اندر اگلے ویلوگ میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن ابھی جو میٹر ہے وہ ہے کوٹ کا چیرمن پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا اور دوسری طرف اسٹابلشمنٹ کا اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ زیادہ دیر تک اپنے آساب پر قابو رکھ پاتی ہے یا پھر چیرمن پی ٹی آئی آساب کی جنگ جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے اب اسٹابلشمنٹ کے اوپر دباؤ تو ہر طرف سے آ رہا ہے اسٹابلشمنٹ کے اوپر دباؤ جہاں پی ٹی آئی کی طرف سے ہے کوٹ کی طرف سے صدر مملکت کے آفس کی طرف سے ریزیسٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں اب جو دیگر مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی سٹیٹمنٹ دینا شروع ہو گئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لبوں پر جو کفل لگے ہوئے تھے تالے لگے ہوئے تھے وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں الیکشنز کی باتیں ہوں گی لندن میں بیٹھ کے بیٹھ کے ہوں گی پیپلز پارٹی بھی بات کر رہی ہے پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ عمدلہ کا سٹیٹمنٹ بھی آن ریکارڈ ہے الیکشنز چاہتے ہیں پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بڑی امپورٹن ملاقات ڈانلڈ بلوم کی بھی ہوئی ہے ڈانلڈ بلوم یعنی امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشنز کرا ہو تو اسٹابلشمنٹ اگر دو ہی راستے ہیں یا تو یہ کہ چیرمن پی ٹی آئی کو وہ بیہائنڈ دا بارز رکھیں اور الیکشنز کرا دیں پھر اس راستے کے اندر نواز شریف واپس آتے ہوئے نظر نہیں آتے دوسری بات یہ کہ چیرمن پی ٹی آئی کو کسی قسم کا ریلیف دیں ریلیف دیں گے تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی اگر الیکشنز کنٹیسٹ کر رہی ہوگی تو پھر پی ٹی آئی کا راستہ کیسے روکیں گے کیونکہ امران خان تو اگر کسی خمبے کو بھی کھڑا کر دیں گے تو ایک تاثر یہ ہے کہ ووٹ پڑ جائے گا عوامی حمایت ان کے ساتھ ہے اور زیادہ دیر تک الیکشنز کرائے بغیر پریشر مزید ماؤنٹ ہوگا تو آنے والے دنوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گیم آف نروز ہے یا صاحب کی جنگ ہے یعنی پریشر اداروں پہ آتا ہے اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ادارے پریشر محسوس بھی کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہے جو نے نے بنائے ہوئے کہ الیکشنز نہیں کرانے اور معاملات کو ابھی صرف وقت پہ چھوڑنا ہے یعنی وقت دے کے دیکھتے ہیں اگر تو چیرمن پی ٹی آئی ٹوٹ گیا تو ویل ان گوڈ اگر وہ نہیں ٹوٹا تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کیا کرنا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی کوئی گیم پلان نہیں ہے یہ بلائنڈ گیم چل رہی ہے اور اس بلائنڈ گیم کے اندر بہت ساری چیزیں وقت پہ چھوڑی گئی ہیں اب وقت کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہ فیصلہ بھی وقت ہی کرے گا مجھے رہان تاریخ کو اجازت دیجئے ابتہ بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم